اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم واتس اپ سٹیکر بنانے کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ واتس اپ سٹیکر کس طرح بنتے ہیں اپنی پکچرز کے چھوٹے بچوں کے یا پھر کسی ٹیکسٹ سے اگر ہم نے سٹیکر بنانا ہے وہ کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیکر بنتے کیسے ہیں تو سٹیکر کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے دو ایپس اس کے لیے استعمال ہوں گی ان دو ایپس کی مدد سے آپ اسٹیکر بنا سکیں گے سب سے پہلی چیز اگر آپ نے کسی تصویر کا سٹیکر بنانا ہے ہم اسی کو صرف دیکھیں گے آج کے سبق میں تو تصویر کے لیے آپ اپنے موبیل میں پلی سٹور کو اوپن کریں گے اور پلی سٹور کو اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے ای ریزر ای ریزر ای ریزر یہ ایک ایپ ہے جو بیگرانڈ کیلئے استعمال ہوتی ہے میں نے لکھا ہے تو بالکل شروع شروع میں یہ آ چکا ہے یہ والی ایپ ہے یہ پہلے بھی اس پہ ایک ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں اس کا طریقہ کار سمجھایا تھا البتہ اس میں ہم سٹیکر کے مطالق کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اور کچھ چند ٹول رہ گئے تھے اس ویڈیو میں ہمارے وہ بھی اس میں ہم کور کریں گے تو اس کے لیے ہم اس اوپن کو انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد یہاں سے اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا اس طرح کچھ انٹرفیس آئے گا اور یہاں پہ ہم جب تصویر لوڈ کریں گے تو یہاں پہ کلک کریں گے لوڈ آفوٹو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے کوئی بھی پکچر جو ہمیں اچھی لگے کسی بچے کی مثلا یہ میں اٹھا لیتا ہوں یہی واری پکچر میں اٹھا لیتا ہوں یہاں سے اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اب اس کے بیک گراؤنڈ کو میں ایریز کرنا چاہتا ہوں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بیک گراؤنڈ کو ایریز کرنا اس کی اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ایک کلر میں نہیں ہے اگر بیک گراؤنڈ ایک کلر میں ہو تو پھر تو ایک کلک سے ایسے دوسرے ایپس ہیں جن میں ایریز ہو جاتا ہے لیکن اس میں بیک گراؤنڈ جو ہے ایک کلر میں بھی نہیں ہے کئی کلر ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت آسانی سے ہم اس کو ریموو کریں گے تو کس طرح سے ریموو ہوگا تو دیکھتے ہیں اسے اوپر سے ہم اس کو ڈن کرتے ہیں یہاں پہ آ گیا یہاں پہ ہمارے پاس کئی ٹول ہیں اس میں جو ہے ہم آ رہے ہیں آوٹو ٹول پہ یہ آوٹو ٹول آپ کو نظر آ رہا ہے پچھلے سبق میں ہم اس کو نہیں پڑ سکے اس میں بتانا رہ گیا تھا تو وہ بھی اس میں آپ دیکھ لیں تو ادھر سے ہم آوٹو ٹول لیتے ہیں آوٹو ٹول پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد اب جہاں جہاں پہ ہم یہ ٹول پھیرتے جائیں گے وہاں وہاں سے یہ کلر کو جو ہے ختم کرتا جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بلکل یہاں سے دیکھ رہے ہیں بہت آسانی سے جو ہے کلر کو یہ ختم کر رہا ہے میں اس کو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں پہ میں اس کے درمیان میں جو جمع کا نشان بنا ہوا ہے اس کو جہاں پہ میں لے کے جا رہا ہوں وہیں وہیں سے جو ہے یہ جگہ کو ریز کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو ادھر سے ہو گیا آپ ادھر سے آتے ہیں ادھر سے جتنی جگہ ہے اس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں ختم کرتے ہیں تھوڑا سا بیک چونکہ یہاں سے کپڑے بھی اندر آ رہے ہیں تو اس کا حل اور ہے وہاں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے بھی ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم میجک ٹول اٹھا لیتے ہیں میجک ٹول سے بھی اسی طرح سے جلدی جلدی ریز ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت آسانی سے میں بہت فوکس کر کے اور آرام آرام سے نہیں اڑا رہا اس کا جو ہے بیک گرانڈ نہیں تو بہت صفائی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے بس صرف آپ کو دیکھانا ہے اس کی لیے میں یہ سارا کام کر رہا ہوں یہ تو اس کا بیک گرانڈ جو ہے ہم نے ختم کر دیا ہے اب اگلا کام کیا ہے کہ ہم اوپر دوبارہ ڈن پہ کلک کریں گے ڈن پہ کلک کرنے کے بعد بیک آ جاتا ہوں اس میں یہ دو ٹول تو آپ نے دیکھ لی ہے تیسرا ٹول جو ہے وہ اس میں یہ والا بھی موجود ہے اس کے بعد مینوال پہ اگر آپ کلک کریں یہاں سے اگر کوئی جگہ آپ کو نہیں ملتی ریز کرنی ہے تو یہاں سے بھی آپ اس طرح سے اس کو ریز کر سکتے ہیں اس پہ ہم تفصیلی ایک ویڈیو پڑھ چکے ہیں آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے اوپر یہاں سے اگر آپ کلک کریں گے تو اس کی تفصیلی ویڈیو پہ چلے جائیں گے یہ ٹول وہاں پہ ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بتائیے جو دور ٹول شروع میں ہم نے پڑھے ہیں یہ ہم پہلے نہیں پڑھ چکے تھے اس لیے دوبارہ اس کی وضاحت ہو گئی تو یہاں سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ایک پی این جی بنائیں گے پی این جی بنانے کے بعد ڈن کیا اوپر دے کے کچھ کچھ جگہ رہ گئی تھی ہم سمودھ سا بنا لیں گے اس کو یہاں سے جو ہے کچھ جگہ رہتی ہے یہ میں نے اس کو بھی صاف کیا اب صاف ہو گیا یہاں سے اب کچھ جگہ تھوڑی سی باقی ہے یہاں یہ بھی صاف ہو گئی تو تقریباً کام ہو چکا ہے اب ہم اس کو سیو کرتے ہیں تو اس کے لاسٹ پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں use a whatsapp sticker کا option آ رہا ہے یہاں پہ آپ کلک کر سکتے ہیں اور اس ایپ پہ سیدھا جا سکتے ہیں لیکن چونکہ میں نے اس ایپ کو انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کا لنک جو ہے میں آپ کی آسانی کے لیے اسی ویڈیو کے description میں ڈال دوں گا آپ نے وہیں سے جو ہے اس کے لنک کو copy کر لینا ہے بلکہ copy کرنے کیا وہیں سے آپ اس کے لنک پہ کلک کریں گے اور play store پہ چلے جائیں گے وہیں سے آپ نے اس جو ہے ایپ کو انسٹال کر لینا ہے اب آپ اس ایپ پہ ہم آتے ہیں اس ایپ کو ہم نے open کیا open کرنے کے بعد اب جو sticker ہم بنانا چاہتے ہیں جس picture کے ابھی ہم نے جو ہے اس کا background ختم کیا ہے تو اس کی لیے سب سے پہلے ہم نیچے create you new sticker پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اوپر ہمارے پاس ایک sticker کی جو ہے لین آ چکی ہے اس کے بالکل آخر میں آپ کو ایک جمع کا نشان نظر آ رہا ہے اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ سے پوچھے گا کہ یہ sticker کس وارس اپ پہ سیو کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو location دے دیں گے میں نے بتا دیا ہے کہ وارس اپ بزنس میں میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں سیو کیا سیو کرنے کے بعد اسی پہ میں کلک کروں گا یہاں سے اوپر ایڈ sticker پہ اگر میں کلک کروں یہاں سے تو میں یہاں سے پکچر اٹھا لیا اور اس کو لوڈ کیا ٹھیک ہے ایڈ وارس اپ بزنس ایڈ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے sticker بن چکا ہے اب اگر میں وارس اپ بزنس میں جاؤں تو وہیں پہ جو ہے آپ کو یہ مل جائے گا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر میں یہاں پہ آکے sticker میں آؤں تو یہ شروع شروع میں آپ کو نظر آ رہا ہے یا اوپر بھی آپ کو sticker کے آئیکن نظر آ رہا ہے کسی پہ بھی آپ کلک کریں گے تو وہ والا sticker آپ کو یہی پہ مل جائے گا یہاں سے آپ اس کو کسی کو بھیجنا چاہے تو آپ بھیج سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے photo کی بھی اگر کوئی بھی جو ہے اس طرح sticker create کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں آپ کر سکتے ہیں بہ آسانی تو امید ہے آپ کو یہ مکمل طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے کچھ نیا سیکھنی کو ملا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ بھی کیجئے کچھ اگر سمجھ نہیں آیا تو اور ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا ضروری ہے کیونکہ تاکہ جو بھی ویڈیو اگلی اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن ملے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے آئیب کے ساتھ ادھرے تک اجازت دیجئے مسلم